بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظری ڈیری نیوز ٹی وی پر خوش آمدی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کرے اور اگر آپ ملک کی حالات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کے لیے نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلٹ کرے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو چلے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف آج کا ٹاپک ہے کہ چاند نظر آیا یا نہیں عید الفطر کل بروز اتوار ہوگی یا نہیں ہوگی اس حوالے سے وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودری نے دعویٰ کیا ہے کہ آج غروب آفتاب کے بعد دوربین سے عید الفطر کا چاند واضح نظر آ جائے گا اسلامباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فواد چودری نے کہا کہ بائیس مئی کی رات دس بچ کر انتاریس منٹ پر شوال کے چاند کی پیدائش ہو چکی ہے اور آج غروب آفتاب کے بعد دوربین سے عید الفطر کا چاند واضح نظر آ جائے گا فواد چودری نے بتایا کہ سانگھڑ بدین تھٹا جیوانی پسنی میں آج چاند سات بچ کر چتیس منٹ سے آٹھ بچ کر پندرہ منٹ تک چاند دیکھا جا سکتا ہے جس کی عمر بیس گھنٹے کی ہوگی جبکہ پشاور میں آج بھی چاند نظر آنے کا امکان نہیں وفاقی وزیر کا کہنا تاکہ قیام پاکستان کے بعد سے مذہبی تہواروں پر چاند دیکھنے پر تنازہ دیکھا جاتا ہے انیس سو چوہتر میں رویت حلال کمیٹی بنی جس سے امید تھی مسئلہ حل ہوگا مگر رویت حلال کمیٹی ہمیشہ تنازات کا شکار رہی فواد چودری نے مزید کہا کہ رویت حلال کمیٹی اور مسجد قاسم خان کے اعلانات الگ الگ ہوتے ہیں حالانکہ مذہبی تہوار کو تنازہ کے بجائے یک جہتی کا مرکز ہونا چاہیے ایک سوال پر فواد چودری کا کہنا تھا کہ چاند دیکھنے سے ٹیکنالوجی کا تعلق نہ ہونے کی بات مصرد کرتا ہوں کیونکہ اس دور میں دنیا میں چاند دیکھنا کوئی مسئلہ نہیں انہوں نے تنزیہ کہا کہ کہتے ہیں اینک سے چاند دیکھنا حلال ہے اور دوربین سے نہیں مگر اینک بھی تو ٹیکنالوجی ہے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ چاند دیکھنے کے معاملے پر ہم نے تجاویز وزیراعظم آفیس کو بجوا دی ہے اب جو وزیراعظم فیصلہ کریں گے ہم فالو کریں گے فواد چودری کی اس پیس کانفرنس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کل بروز اتوار انشاءاللہ عید الفطر منائی جائے گی ڈیلی نیوز ٹی وی کی جانب سے آپ سب کو عید الفطر ایڈوانس مبارک ہو